الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نئیم و ان الفجار لفی جحیم صدق اللہ العظیم غوثِ عظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلِ دنی مددے کعبِ ایمان مددے انتظارِ کرمِ تُستمنِ عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی زیفانو شکستہ راتو پشتی بحقِ خواجہِ عثمانِ حارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی تمامی خواتین و حضرات میرے ساتھ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت ارواح نافدہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ میں درود و سلام کی سوغات پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ و علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم صل اللہ تعالی علیکہ وسلم بل سے اتارو راہا گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں توپر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو کہتی تھی یہ براک سے ان کی سبک روی کہتی تھی یہ براک سے اس کی سبک روی یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو اے شوق دل یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو آج الحمدللہ سوادعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی حبلی کے زر احتمام سالانہ دو روزازی مشان روح پرور سنی اجتماع پہلے دن کے آخری حصے میں ہم سب حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی قبولیت کا شرف اتا فرمائے حبلی کے جملہ اہباب مبلگین معاونین کارکنان کو حدیع تبریق پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی محنتوں کو قابشوں کو قبول فرمائے خواتین یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے اللہ ان ماں اور بہنوں کی قربانیوں کو بھی قبولیت کا شرف اتا فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ہم بحثیت مسلمان ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے اور دنیا میں ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا بلکہ دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا ہمیشہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا سب فنا ہو جانے والے ہیں سب کو فنا ہے حضرت سیدی کفایت علی کافی مراد آبادی فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک ناتے حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا سبحان اللہ اطلس و کمخواب کی پوشاک پہ نازہ نہ ہو اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا ہم سفیروں بانگ میں ہے کوئی دم کا چہ چہا بلبلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا اے خاتون جنت کی کنیزوں دنیا میں کسی کو نہیں رہنا ہمیشہ کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا بادشاہ دنیا میں آئے اور آج ان کا نام صفح ہستی سے مٹ گیا بڑے بڑے محدثین دنیا میں آئے وہ نیک بھی تھے پریزگار بھی تھے متقی بھی تھے اہل علم بھی تھے مگر آج وہ محدثین بھی بظاہر زمین کی پشت پر نہ رہے زمین کی پیٹ پر نہ رہے حتیٰ کہ اللہ اکبر اللہ رب العزت کی مخلوق میں اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستیاں جن سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ رب العزت نے وہ جماعت انبیاء کی بنائی ہے وہ انبیاء کرام بھی اللہ اللہ ان کی طرح کوئی نیک نہیں ان کی طرح کوئی متقب نہیں ان کی طرح کوئی پریزگار نہیں ان کی طرح کوئی اللہ والا نہیں جنہوں نے پتھر کھا کر اللہ کی طرف بلایا جنہوں نے گالیاں سن کر اللہ کی طرف بلایا جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دعو پہ لگا کے اللہ کی طرف بلایا کسی نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھ دی کسی نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو طوفان میں غرق ہوتا ہوا دیکھ لیا کسی نے اللہ کی محبت میں بیوی بچوں کو وادی غیر زیزرہ میں چھوڑ دیا کسی نے اللہ کی محبت میں اللہ ہو اکبر اپنا وطن چھوڑ کر کے حضرت سیدنا شعب علیہ السلام کی بکریوں کو برسوں تک اللہ اللہ سنبھالتے رہے لیکن اس کے باوجود بھی زمین کی پشت پر وہ بظاہر ہمیشہ نہ رہے انہیں بھی موت کی لذت کو چکھنا ہوا انہوں نے بھی موت کی ملذت کو چکھا جیسا کہ ان کا مقام تھا جیسا کہ ان کا مرتبہ تھا اے خاتون جنت کی کنیزوں کیا پتا چلا فرعون بھی ہمیشہ نہ رہا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی زمین کی پشتوں سے تشریف لے گئے اللہ ہو اکبر نمرود ہمیشہ نہ رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بظاہر زمین کی پشتوں سے تشریف لے گئے کیا پتا چلا ایک دن سب کو جانا ہے جب محبوب دنیا سے چلے گئے محبوب لوگ بظاہر دنیا سے چلے گئے تو پھر کون کیا رہ سکتا ہے تو یاد رکھنا یہ دنیا سے سب کو کوچھ کرنا ہے یہ دنیا سے سب کو رخصت ہونا ہے یہ دنیا سے سب کو روانہ ہونا ہے اور اللہ اللہ فید منزل نہیں ہے دنیا انسان کی مگر اس کے بعد فید قبر میں جانا ہے قبر بھی منزل نہیں ہے انسان کی اسی طرح میدانِ محشر میں جانا ہے محشر بھی منزل نہیں ہے انسان کی انسان کی منزل تو دو میں سے کوئی ایک ہے اللہ ہو اکبر اللہ نے دو منزلیں بنائی ہے اخیر میں انسان یا تو جنت میں جائے گا خوش نصیب ہے وہ انسان جو جنت میں جائے یا فیر اللہ اکبر کم نصیب انسان یا بدنصیب انسان اللہ اکبر وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے یہی تھکانہ ہے کیا برا تھکانہ ہے جو تنگ ہے جو تاریخ ہے جس میں اللہ کا عذاب ہے جس میں سانپ ہے بچو ہے جس میں اللہ اکبر بہرے اور اندے فرشتے ہیں جو انسان پر مسلط کیے جائیں گے عذاب دینے کے لیے اور جنت کی نعمتیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں ماں آپ آئیے اللہ اکبر جنت کس کا ٹھکانہ ہے اور جہنم کس کا ٹھکانہ ہے اب آپ کے اوپر ہے آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنے بارے میں اللہ رب العزت نے نہ آپ کو مجبور محض بنایا ہے اور نہ اللہ رب العزت نے کسی کو مکمل طور پر مختار یعنی اختیار دیا ہے کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنے عامال اور افعال خود تخلیق کرتا ہے ایسا بھی نہیں ہے اور انسان مجبور محض بھی پتھر کی طرح نہیں ہے تو انسان کو اللہ رب العزت نے اتنا اختیار تو دیا ہے کہ انسان صحیح کرے انسان کوشش کرے انسان کاوش کرے کیا کوشش کرے انسان اگر تم نیک عمل کروگے ایمان لانے کے بعد اگر تم نیک عمل کروگے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے اور اگر تم نے پاپ کیا تم نے جرائم کیے تم نے گناہ کیے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اگر گناہ کرتے کرتے ایمان پر مرے تو بھی جہنم کے اندر کچھ وقتیں تک رہنا پڑے گا اور اللہ نہ کرے گناہ اگر تمہیں کفر تک لے کر کے چلے گئے اور گناہوں نے تمہیں کافر اور مشرق بنا دیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اے خاتون جنت کی کنیزوں آئیے عمل کیا چیز ہے اللہ اکبر عمل بڑی عظیم چیز ہے اس لیے کہ عامال انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں کیا آپ کو نہیں پتا بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت کو عامال میں سب سے عظیم ترین عامال اگر کوئی پسند ہے تو وہ فرائض ہے یعنی اللہ کو فرض سے بڑا کوئی عمل پسند نہیں ہے سب سے زیادہ عمل اگر اللہ کو کوئی پسند ہے تو وہ فرائض ہے یعنی اللہ نے جو تم پر فرض کر دیا ہے جب تم وہ ادا کرتے ہو تو اللہ ہو اکبر اللہ رب العزت سب سے زیادہ کسی بات پر خوش ہوتا ہے تو وہ فرائض کی ادائیگی پر خوش ہوتا ہے آئیے اب ہم پر کیا کیا فرض ہے مثال کے طور پر ایمان کے بعد ہم پر جو چیز فرض کی گئی ہے وہ نماز ہے نماز ہم پر پانچ وقت کی فرض ہے اللہ ہو اکبر اور یاد رکھنا اللہ اللہ انسان جب فرض عامال کو ادا کرتا ہے تو فرض کی ادائیگی پر جو اس کو ثواب ملتا ہے اس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی دو سنتیں فجر کی دو سنتیں ایک پڑے میں رکھی جائیں اور دنیا کی ساری نعمتیں ایک پڑے میں رکھی جائیں تو فضل کی دو سنتوں کے برابر دنیا کی ساری نعمت نہیں ہو سکتی اب آپ مجھے بتائیں جب دو سنت کا یہ مقام ہے کہ پوری دنیا کی دولت پوری دنیا کی عزت پوری دنیا کی شہرت پوری دنیا کی نعمت ایک پڑھنے میں ہو اور فجر کی دو رکت ایک پڑھنے میں ہو سنت تو اس کا مرتبہ بھاری ہے تو جب سنت کا یہ مقام ہے تو فرض کا کیا مقام ہوگا فرض کا مرتبہ کیا ہوگا اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد ہم پر جو فرض کیا وہ نماز ہے اللہ اللہ اب آئیے میں کچھ فرائض آپ کے سامنے ذکر کروں گا لیکن آپ سے میری گزارش ہے سب سے پہلے نماز اور نماز کا ذکر اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی جو بنیادی پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا اس میں آمال کے اعتبار سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ بھی فرمایا گیا قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جو پوچھا جائے گا اس کے نام آمال کے حوالے سے تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا حضور غریب نماز فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں تم سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا جو نماز کا حساب دے گا اس کے سارے معاملات درست ہوں گے اور جو نماز کا حساب نہ دے سکے گا اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی اس کی آخرت برباد ہو جائے گی اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہا کی کنیزوں اللہ اکبر آج پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً پنچنو فیصد لوگ جہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے نمازوں سے کوسو دور ہیں اللہ اکبر اور ایک بات یاد رکھنا دنیا کے اندر جو گناہ ہیں صرف اس لیے ہے زیادہ تر کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے دنیا میں جو جرائم ہیں اس لیے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے خدا کی عزت کی قسم اگر مسلمان نماز پڑھنے لگے تو دنیا سے سارے جرائم ختم ہو جائیں گے کیونکہ قرآن کہتا ہے اِنَّا الصَّلَا تَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمَنْكَرْ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے جب نماز پڑھو گے ہر گناہ سے خود بخود رکو گے جب نماز پڑھو گے ہر جرم سے خود بخود رکو گے ایک نوجوان کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نوجوان گناہ بہت کرتا ہے جرائم بہت کرتا ہے اللہ ہو اکبر میرے آقا علیہ السلام نے شانِ معصومیت سے پوچھا کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ اس کی نماز ایک دن اس کو برائی سے روک لے گی اور چند دن کے بعد شکایت کرنے والے خدا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب وہ گناہ نہیں کرتا تو میرے آقا نے فرمایا ہم نے تو کہا تھا کہ اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے گی کیونکہ قرآن کہتا ہے نماز برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے اس میں کوئی شک نہیں بغیر شک فرمایا یہ تو قرآن کی ہر بات ایسی ہے کہ اس میں شکی گنجائش نہیں ہے اس کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نہا کی کنیزو آج ہر ماں باپ چاہتے ہیں میرے بچے نیک ہو جائیں میرے بچے پریزگار ہو جائیں میرے بچے متقی ہو جائیں ماں چاہتی ہے میرا بیٹا شراب نہ پی میرا بیٹا جوے کی طرف نہ جائیں میرا بیٹا جرائم کی طرف نہ جائیں میری بیٹی گناہوں کی طرف نہ جائیں میری بیٹی نافرمانیوں کی طرف نہ جائیں کتنا آسان نسخہ ہے اپنے بچوں کو نمازی بنا دو بچپن ہی سے انہیں نماز کا پابن بنا دو اگر آپ انہیں نماز کا پابن بنا دو گی آپ کو بھی برکتیں ملے گی آپ کے بچوں کو بھی برکتیں ملے گی نماز کی پہلی برکت یہ ہے تو عرض میری یہ تھی کہ اگر ہم بچوں کو نمازی بنا دیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تو اللہ کا فرمان حق ہے یقینی ہے جب کوئی نماز کے قریب ہو جاتا ہے وہ خود بخود گناہ سے دور ہو جاتا ہے دوسری بات نماز کی برکت سے روزی بھی ملنا ہے اس لئے کہ نماز کی برکت سے عزت بھی ملنا ہے نماز کی برکت سے وقار بھی ملنا ہے نماز کی برکت سے سکون بھی ملنا ہے نماز کی برکت سے جنت بھی ملنا ہے اے خاتونِ جنت کی کنیزوں مجھے بتاؤ جس نماز سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز سے کیا نہیں مل سکتا رشتوں کی کیا ہیں لوگ کہتے ہیں مولانا رشتے نہیں آتے میں نے کہا نماز پھڑو کیونکہ جب نماز سے اللہ ملتا ہے تو نماز سے اچھا شوہر کیوں نہیں مل سکتا نماز سے جب اللہ مل سکتا ہے تو اچھی بیوی کیوں نہیں مل سکتی نماز سے جب حرانِ جنت مل سکتی ہے تو اللہ اکبر آخر انسان کو بیوی اور شوہر کیوں نہیں مل سکتے ہر نعمت نماز کی برکت سے مل سکتی ہے لوگوں نے نماز کی اہمیت نہیں جانی لوگوں نے نماز کی اہمیت نہیں سمجھی ذرا سجدے کی اہمیت سمجھو نماز کی اہمیت سمجھو اللہ اکبر جو نماز پڑے رزق میں برکت ہو آپ کو میں بتاؤں ایک مرتبہ رابیہ بسری حج سے واپس آ رہی تھی واپس آتے آتے ان کی سواری مر گئی یعنی ان کی اوٹنی مر گئی یا ان کا گھوڑا مر گیا اور جب مر گیا تو رابیہ نے آسمان کی طرف رکھ کر کے کہا کہ حج کو بلائی جاتا ہے اور سواری کو مار دیا جاتا ہے کیا کوئی اپنے مزدور کمزور مزدور کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے اور اس کے بعد دو رکت نماز پڑتی ہے اور دعا کرتی ہے اللہ نماز کی برکت سے اس گھوڑے کے اندر اس سواری کے اندر نئی جان پیدا کر دیتا ہے اکبر نماز سے رشتے کو جوڑ کر کے دیکھو یہ جتنی اپنے مسائل ہیں میاں بیوی میں آپس میں نہیں بن پا رہی ہے اللہ اکبر میاں بیوی کا رشتہ مستحقم نہیں ہے گھر گھر جنگ کے اندر تبدیل ہو چکا ہے جنگ کھانے میں تبدیل ہو چکا ہے گھروں کے اندر تبائی ہے گھروں کے اندر بربادی ہے گھروں کے اندر بے برکتی ہے بیٹا باپ کی نہیں سنتا ماں کی بیٹیاں نہیں سنتی یعنی گھر جہنم قدے جو بنے ہوئے ہیں آپ صرف نماز کو اختیار کر کے دیکھئے آپ مجھے بتائیں نماز کی برکت سے پورا ماحول بدلے گا نماز کی برکت سے پورے ماحول میں تبدیل ہی آئے گی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی آپ یہ کام کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی اے خاتون جنت کی کنیزوں کسی کی بھی بات اتنی یقینی نہیں ہے جتنی بات میرے اللہ کی یقینی ہے اللہ کے رسول کی یقینی ہے اللہ ہو اکبر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں زمانت دی ہے گیارنٹی دی ہے اللہ ہو اکبر دیکھئے نماز کیا چیز ہے نماز کی اہمیت کیا ہے آپ بہت سے سمات فرمائیں ایک مرتبہ حضرت سیدنہ مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ ایک جیوہ اپنے علاقی کے اندر اپنے کچھ احباب کے ساتھ کچھ ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تو آپ نے کیا دیکھا کہ بہت خوبصورت ایک کنیز ہے ایک لڑکی ایک کنیز ہے بہت خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی کنیزیں اس کے اردگرد جہے وہ چل رہی ہے تو حضرت مالک بن دینار نے اس لڑکی کے قریب جا کر کے فرمایا کیا تجھے تیرا مالک بیچے گا اس لئے کہ پہلے کنیزیں خریدی بھی جاتی تھی اور بیچی بھی جاتی تھی جب اس لڑکی سے کہا خوبصورت کنیز سے کہا تو اس نے گردن کو جھر جھری دی اور جھر جھری دینے کے بعد کہا میرے مالک کے پاس چلیے اور آپ خود ہی بات کر لیجئے کہ وہ مجھے بیچے گا کہ نہیں بیچے گا اس لئے کہ وہ اتنی خوبصورت تھی اتنی حسین و جمیل تھی کہ اس کا مالک اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا اور اس کی بڑی عزت تھی کنیز ہونے کے بعد بھی ملکاؤں کی طرح اس کی عزت تھی ملانیوں کی طرح اس کی عزت تھی بادشاہزادیوں کی طرح اس کی عزت تھی اس کے حسن اور جمال نے لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر رکھی تھی حضرت مالک الدینار کو اس نے کہا چلیں چل کے میرے مالک سے بات تو کریں حضرت مالک الدینار گئے وہ بہت بڑے مالدار اور بہت بڑے سردار کی کنیز تھی اس کے پانچ جا کر کے مالک الدینار نے کہا کیا اس کنیز کو تم بیچوگے حضرت مالک بن دینار کو وہ جانتا تھا پہچانتا تھا کہ یہ صوفی انسان ہیں اللہ کے ولی ہیں یہ لوگ بہت زیادہ مال و دولت نہیں رکھتے تو اس نے حس کر کے کہا بابا کیا اس کنیز کو آپ خرید سکتے ہو بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے تو حضرت مالک الدینار نے فرمایا دو سڑیوی خجوریں دو سڑیوی انداز دے کے خریدنے کا فرمایا دو سڑیوی خجوریں اگر یہ لینے تو بھی یہ کنیز کو میں خرید سکتا ہوں اس نے حس کے کہا خجور وہ بھی دو اور سڑیوی آخر کیا بات ہے تو حضرت مالک الدینار نے فرمایا یہ تو میں قیمت لگا رہا ہوں حالانکہ اس میں بھی یہ بڑی مہنگی ہے کیونکہ دو سڑیوی خجوروں کے برابر بھی اس کی قیمت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر عیب ہی عیب ہے اس کے اندر عیب ہی عیب ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں اندازہ کرو جب حضرت مالک الدینار نے کہا اس میں عیب ہی عیب ہے تو وہ سردار نے مالدار نے پوچھا اے حضرت مالک الدینار اس میں کیا عیب ہے تو اس وقت تو آپ نے فرمایا دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو جسم ہے اگر یہ گسل نہ کرے تو اس کے جسم سے بدبو آئے گی اگر یہ مسواق نہ کرے موہ صاف نہ کرے تو اس کے موہ سے بدبو آئے گی اس کے بعد اس کا حال یہ ہے کہ اللہ ہو اکبر ایک دن یہ مر جائے گی ایک دن اس کو موت آئے گی اور جب موت آئے گی تو یہ تجھے غمگین کر کے جائے گی یعنی یہ تجھے صدمہ دے کر کے جائے گی اللہ ہو اکبر اور پھر کہاں اگر اس کو موت نہیں آتی ہے اس کی موت آنے سے پہلے اگر تجھے موت آگئی تو اللہ ہو اکبر یہ تیرے ساتھ بغاوت کرے گی اور یہ تیرے ساتھ جو بغاوت کرے گی آج تیرے ساتھ ہے کل کسی اور کے ساتھ ہوگی آج تجھے پیار دے رہی ہے کل کسی اور کو پیار دے گی آج دیرے ساتھ وفا کر رہی ہے کل کسی اور کے ساتھ وفا کرے گی اس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اس کے بڑے عیب ہی عیب ہے اللہ اکبر جب یہ بوڑی ہو جائے تو اس کے بدن میں جھنیاں پڑ جائے گی جب یہ بوڑی ہو جائے تو اس کا حسن باقی نہیں رہے گا اس کی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی یہ حال اس کا ہوگا اللہ اکبر یہ سننے کے بعد اس سردار نے کہا اس مالک نے کہا کہ اے مالک الدینار کیا کوئی ایسی بھی کنیز ہے جس کے اندر یہ عیب نہ ہو کوئی ایسی بھی کنیز ہے جو مرے گی نہیں جو بوڑی نہیں ہوگی جس کے اندر یہ سارے عیب نہیں ہے مجھ سے بدبو نہیں آئے گی اگر وہ نہ نہائے تو اس کے جسم سے بدبو نہیں آئے گی حضرت مالک الدینار نے فرمایا ہاں میرے پاس کنیز ایسی ہے کہ جو وہ زافران کی بنی ہوئی ہے اس کی پرورش یاکوت اور زمرت کے ماحول میں ہوئی ہے اور جس کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر وہ کافور کی بنی ہے وہ امبر کی بنی ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر نورانیت ہے وہ مرے گی نہیں اور وہ جس کو ملے گی وہ بھی نہیں مرے گا اللہ اکبر تو اس نے پوچھا وہ کونسی کنیز ہے تو فرمایا کہ اس کو خور کہتے ہیں اور وہ جنت کی خور ہے تو پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے اب ذرا توجہ فرمائیں اس دو جو عنوان کی طرف آپ کو لانا تھا وہ یہ ہے کہ اس شخص نے پوچھا بابا اس کی قیمت کیا ہے تو مالک کو دینار فرماتے ہیں اتنی سستی ہے وہ کہ جب بستی کے سارے لوگ سو جائیں اور سب کو نیند آ جائے اور سب لوگ اپنے اپنے بستروں پر مہوے استرہت ہو جائیں تو اس وقت تو اچھی طرح کوئی وضو کر لے اور وضو کر کے دو رکت نفل نماز پڑھ لے تو بس یہ دو رکت نفل نماز اس کا مہر ہے اس کی قیمت ہے کہ یہ دو رکت نفل پر اللہ وہ جنت کی ہور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرماتا ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں آپ اندازہ کریں کہ جب دو رکت نفل پر جنت کی ہور مل جاتی صرف دو رکت نفل پر اب اندازہ کریں ہور جہاں کی ہوگی تو ٹھکانہ بھی وہیں کا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نفل و نماز کی یہ شان ہے تو سنت موقعدہ کی کیا شان ہوگی اور جب سنت تاقیدی کی یہ شان ہے تو پھر فرائنس کی کیا شان ہوگی لیکن ہم نے نماز کو ترک کیا مردوں پھر بھی پانچ فیصد نماز پڑھتے ہیں مگر عورتوں میں نماز کی بڑی کمی ہے عورتیں نماز سے کوسو دور ہیں اے خاتون جنت کی کنیزوں یاد رکھنا نماز پڑھنے سے اللہ بھی ملتا ہے نماز پڑھنے سے جنت بھی ملتی ہے لیکن اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ ہو اکبر جتنا دردنا قذاب جہنم کے اندر بے نمازی کو دیا جائے گا اتنا دردنا قذاب کسی کو نہیں دیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دو لوگ اٹھا کر کے لے کر کے پہاڑ کی طرف جاتے ہیں اور پھر وہ پورے خواب کا ایک حصہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی زمین پہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک فرشتہ بڑا سا پتھر چٹان مار رہا ہے اور جب اس کے سر پہ وہ پتھر مارا جاتا ہے تو اس کا سر ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پر اگر ہتوڑا مارا جائے تو چنہ کس طریقے سے پسے گا اسی طریقے سے انسان کا سر پس رہا ہے اور سر ریزہ ریزہ ہو رہا ہے اور وہ چٹان لڑک کر کے پھر کئی اور جاتی ہے اور جب وہ چٹان کو اٹھانے کے لیے وہ بندہ جاتا ہے تو وہ سر پہلے کی طرح پھر درست ہو جاتا ہے پھر وہ چٹان لا کر کے مارتا ہے بڑا سا پتھر لا کر کے مارتا ہے پھر سر پس جاتا ہے پھر پتھر لڑک کر جاتا ہے جب وہ پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے تو اٹھا کر لانے سے جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں سر پھر درست ہو جاتا ہے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے جو نماز میں سستی کرتے تھے یعنی نماز کو وقت پر نہیں پڑتے تھے میری بہنوں بتاؤ اگر سر سے لوہا ٹکرا جائے یا سر دیوار سے ٹکرا جائے تو ہمارے سر کی کیفیت کیا ہوتی ہے تھوڑا اپنے آپ پر رحم کرو اے خاتون جنت کی قریزو اپنے حال پر رحم کرو ہم اللہ کی عذاب کو برداش کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہم اللہ کی عذاب کو برداش کرنے کی قوت نہیں رکھتے بندیوں ذرا سوچو تو سہی جب نماز نہ پڑنے کی وجہ سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکانے کی وجہ سے جب اسی سر پر پتھر پر پتھر پڑیں گے اور سر کچلا جائے گا پتھروں سے تو کون بچانے کے لئے آئے گا میری بہنوں کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی اس مکار بیکار فریبی دنیا کا حال یہ ہے اگر مسئیبت میں کوئی گرفتار ہو جائے اور خبر ہوتی ہے تو ابھی انسان کہتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں پڑا معلوم پڑتا تو ہم آ جاتے آپ بتائیں جب لوگوں کو خبر ہوتی ہے تو لوگ مدد نہیں کرتے جہنم میں تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی میرے امام کہتے ہیں ان کے سیوار عذاب کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو وہ وہ مقام ہے جب بیٹے پہ گزرے گی تو باپ کو خبر بھی نہیں ہوگی اور جب کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی تو کوئی مددگار کیسے ہوگا اگر خبردار کوئی ہوگا اور مددگار بھی کوئی ہوگا تو وہ ایک ذات ہے وہ محمد الرسول اللہ مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اے خاتونِ جنت کی کنیزوں مگر وہ رسول بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے میری بہنوں آپ کھانے پکانے کے لیے کیچن روم میں گھنٹوں گزارتی ہو اپنی سیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گکشپ کرتی ہو سیریل بھی دیکھتی ہو فلمیں بھی دیکھتی ہو اس کے لیے وقت نکال لیتی ہو مگر میری بہنوں آج اس سننی اشتماع میں ہماری گزارش یہ ہے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے آپ نمازی بن جائیے ایک وقت تک کی نماز کے لیے صرف دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے میری بہن نماز کی طرف آئیے میری بہنوں دین دار بڑھنا ہے تو دین دار بننے کا سب سے پہلا زینہ نماز ہے اگر تم نماز پڑھو گی تو دیرے دیرے خود ہی اللہ کے قریب ہو جاؤ گی دین کے قریب ہو جاؤ گی اور میری بہنوں نماز اگر نہیں پڑھو گی تو آپ نے عذاب کی ایک شکل سنی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب علیہ صلات و تصدیم فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ ایک شکل بتائی گئی کہ بے نمازی کو مرتے وقت اللہ اتنا پیاسا کر دیتا ہے اتنا پیاسا کر دیتا ہے کہ اللہ ہو اکبر کہ اگر اس کے حلق کی اندر سات سمندروں کا پانی بھی نچوڑ دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس کو نہیں بجا سکتا میری بہنوں بتاؤ دس منٹ کس کو کہتے ہیں اگر انسان موں میں پان رکھے تو پان بھی انسان دس منٹ میں نہیں چباتا پان کھانے میں بھی دس منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے کھانا کھانے میں بھی دس منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے اپنے آپ پر رحم کرو اپنے حال پر رحم کرو اگر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا کر جنت کی راہ کا مسافر بنانا ہے تو آج یہ اہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گی میری بہنوں یاد رکھو اور آئیے علامہ عثمان ابن حسن نے ایک روایت نقل کی ہے اب اس کو ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے سننے دے نمازی کا انجام کیا ہے پھر ہم دوسرے فرائض کی طرف چلیں گے تاکہ آپ کو اس کی بھی اہمیت پتا چلے اللہ اکبر دورِ رسالت ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا ظاہری دور ہے مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد صحابہ جھرمٹ کیے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی حضور کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے کسی کی آنکھ میں آسو نہیں دیکھ سکتے تھے میرے آقا کی عادت تھی جس کو بھی روتے ہوئے دیکھا آقا بے چین ہو جاتے سرکار بے قرار ہو جاتے اس جوان کو روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول نے پوچھا اے جوان کیوں رو رہے ہو رونے کی وجہ کیا ہے وہ جوان عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماباپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ آج میرے اببا کا انتقال ہو گیا ہے میرا بابا مر گیا ہے آقا مگر ہم دیہاتی لوگ ہیں ہم دیہات میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا مل رہا ہے نہ کوئی کفن پہنانے والا مل رہا ہے نہ کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا مل رہا ہے اتنا سننا تھا آقا کو اس پہ رحم آ گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری محفل پہ نظر ڈالی تو محفل پہ نظر ڈالنے کے بعد میرے آقا نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا تم دونوں اٹھو جاؤ اور اس دیہات میں پہنچو اور پہنچ کر کے اس کے باپ کو غسل دو اس کو کفن اپنے ہاتھ سے پہناؤ اور اس کی نمازیں جنازہ پڑھو دیکھو یہ صحابہ کے سردار ہے شیخین کریمین صدیق اکبر اور فاروق اعظم ابھی ولی نہیں ولیوں سے بڑا مقام ولیوں سے بڑا مرتبہ غوث کتوبر عبدال کلندر سے بڑا مرتبہ ان لوگوں کا ہے آقا نے ان کو فرمایا وہ دونوں چلے جیسے ہی دیہات میں پہنچے پہنچنے کے بعد اس کے باپ کی میت پر چادر پڑی ہوئی تھی دونوں نے غسل دینے کے لیے جیسے ہی چادر ہٹایا تو دونوں کی چیخ نکل گئی پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیوں اس لیے کہ جیسے چادر ہٹایا تو کیا دیکھا جسم تو پورا انسانوں کی طرح تھا مگر مو کالے سور کی طرح ہو گیا تھا مو کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا اے خاتون جنت کی کنیزوں یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ کوئی قصہ نہیں ہے یہ علامہ عثمان ابن حسن جیسا محدد اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے اللہ اکبر صدیق اکبر نے دیکھا کہ مو سور کی طرح ہو گیا وہ بھی کالے سور کی طرح کالے خنزیر کی طرح ہو گیا دونوں رو پڑے اللہ 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 سے ہم آفیت کا سوال کرتے ہیں چونکہ وہ رسول اللہ کا ظاہری دور تھا تو اللہ نے یہ نشانی دکھا دی اب تو یہ نشانی دکھ بھی نہیں سکتی کیونکہ اب جو کچھ ہوتا ہے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے ہم اللہ سے آفیت کا سوال کرتے ہیں ہم اللہ سے آفیت کا سوال کرتے ہیں اللہ اکبر ایک قاسد بھیجا گیا یا رسول اللہ اس کا موہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا اس کو کیسے غسل دیں اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھیں اس کو کفن کیسے پہنائیں میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول خود تشریف لائے اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ چیرہ اس کا سور کی طرح تھا کالے خنزیر کی طرح تھا آقا بھی رو پڑے حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہ اس کا چیرہ درست کر دے مولا اللہ نے اس کا چیرہ درست کر دیا جلدی سے صحابہ نے غسل دیا کفن پہنایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کسی نے چکے سے کہا پہلے تو موہ اس کا سور کا ہو گیا تھا حضور کی دعا سے اچھا ہوا اب نماز جنازہ کے بعد چیک تو کر لو دیکھ تو لو کہ موہ کیسا ہے جب نماز جنازہ کے بعد چیرہ دیکھا گیا تو کفن کے اندر فر سے چیرہ کالے سور کی طرح تھا کالے خنزیر کی طرح تھا واپس سے چیرہ بدل گیا حضور علیہ السلام بھی رو پڑے سارے صحابہ رو پڑے میری بینوں سوچو تو سہی اللہ نہ کرے جنازے میں کسی کا موہ کالے سور کی طرح ہونا تو دور کی بات ہے اگر جنازے میں کسی کا موہ صرف کالہ ہو جائے تو اس وقت تو لوگوں کے درمیان کتنی رسوائی ہوگی کتنی ذلت ہوگی اللہ اکبر ایک بزرگ کو دعا کیا کرتے تھے علامہ شرف الدین یہیہ منیری لکھتے ہیں ایک بزرگ کو دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی میرا پہچاننے والا نہ ہو کئی میرے پہچان کا نہ ہو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ بھی کوئی دعا ہوئی کہ اللہ ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی پہچان کرو فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے مرنے کے بعد اگر گناہ کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا میرا چہرہ تبدیل ہو گیا تو اس وقت میری رسوائی کا حال کیا ہوگا اس وقت میری ذلت کا حال کیا ہوگا آج انسان ترہ ترہ کے کریم مل کر چہروں کو خوبصورت بناتا ہے آج انسان مہنگے سے مہنگے سابون استعمال کر چہرے کو خوبصورت بناتا ہے آج انسان چہرہ خوبصورت بنانے کے لئے بہت پیسے خرچ کرتا ہے مگر قرآن کہتا ہے قیامت کے دن چہرے آمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے چہرے قیامت کے دن آمال کی وجہ سے پہچانے جائیں گے جن کے عمل اچھے نہیں ہوں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے سیاہ ہو جائیں گے مسک ہو جائیں گے اور جن کے عمل اچھے ہوں گے ان کے چہرے چودوی رات کی طرح چمکیں گے ہمیں نہیں پتہ ہمارے آمال کیسے ہیں بلکہ ہم تو جانتے ہیں ہم نے تو گناہ کے سوا کچھ کیا ہی نہیں کیا ہوگا اپنے چہروں کے ساتھ کیا ہوگا اللہ اکبر اگر چہرے پہ پھنسی نکل جائے ہم محفلوں میں شریک نہیں ہوتے اگر چہرے پر کوئی داگ آ جائے ہم لوگوں کے درمیان نہیں جاتے اللہ اکبر میری بہنوں بتا ہو اس شخص کا چہرہ جنازے میں سور کی طرح ہو گیا کالے سور کی طرح کالے خندیر کی طرح سب صحابہ رو پڑے اور اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ اس کا چہرہ کیوں سور کی طرح ہو گیا ہے آقا بار بار اس کا چہرہ کیوں بدل جاتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود کچھ ارشاد بھی فرمایا بلکہ اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلانے کے بعد فرمایا تو بتا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا میرا اللہ ستارہ کسی کو رسوا نہیں کرتا کسی کو ظلیل نہیں کرتا تیرا باپ یقینا کچھ نہ کچھ بڑا جرم کرتا ہوگا بتا تیرا باپ کرتا کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بار بار سور کی طرح ہوتا ہے اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ ہر نیکی کرتا تھا ہر نیک عمل کرتا تھا مگر نماز کے وقت تو سو جاتا تھا وہ نماز کی اہمیت نہیں جانتا تھا وہ نماز کی قدر نہیں کرتا تھا تب اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو جب کوئی نماز میں سستی کرے گا نماز کی ناقدری کرے گا اور جب وہ مر جائے گا تو قیامت کے دن وہ کالے سور کا مولے کر کے اٹھے گا کالے خنزیر کا مولے کر کے اٹھے گا اللہ اکبر میری بہنوں بتاؤ ذرا گوھر کرو آج بہت سادگی سے تم کہہ دیتی ہو کہ ہمیں نماز کے لئے ٹائم نہیں ملتا یہ جھوٹ ہے میری بہنوں یہ فریب ہے نماز کے لئے ٹائم کیوں نہیں ملتا جب ہمیں کھانے کے لئے ٹائم ملتا ہے سونے کے لئے ٹائم ملتا ہے سہلیوں کے ساتھ بیٹھنے کے لئے ٹائم ملتا ہے بلکہ لوگوں کو غیبت کرنے کے لئے ٹائم ملتا ہے چگلی کرنے کے لئے ٹائم ملتا ہے نماز کے لئے کیوں ٹائم نہیں ملتا آپ کو اہد کرنا ہوگا آپ کو تائے کرنا ہوگا یاد رکھنا کوئی قبر میں نہیں آنے والا کوئی بچانے نہیں آنے والا کوئی مدد کرنے نہیں آنے والا سوائے آمینہ کے لال کے اور انہوں نے بھی فرما دیا جو نماز چھوڑ دے اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے اس لئے میری بہنوں اپنے آپ کا بھلا چاہو اپنے آپ کا بھلا چاہو اپنے آپ کی خیر خائی کرو اور صرف دس منٹ کا ٹائم ہے صرف دس منٹ دس منٹ کا وقت نکالو دس منٹ کا ٹائم نکالو اور نماز پڑھو پانچ وقت تکی نماز کے لیسنی پچاس منٹ لگیں گے انشاءاللہ دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی اور ایک بات میں آپ کو بتاؤ جب میری بہنوں تم نماز پڑھو گی تو تمہارے بچے بغیر بولے نماز پڑھیں گے آپ کے بچوں کو بولنا نہیں پڑے گا ماں کو سجدہ کرتے دیکھ کر بچے بھی سجدہ کرتے ہیں اس لئے نماز کی طرف آو پہت برکتیں ہیں نماز کی دوسرا فرض جو ہے وہ ہے زکاة اللہ ہو اکبر زکاة جو ہے مرد دیتے ہیں عورتیں اس پہ بہت پسو پیش کرتی ہیں اس لئے میری بہنوں سے کہتا ہوں اگر آپ کے پر زکاة فرض ہے تو آپ سال میں ایک مرتبہ زکاة دیں زکاة تو کبھی بھی دی جا سکتی ہے لیکن عام طور پر ہمارے یہاں ماحول رمضان المبارک کا ہوتا ہے زکاة دینے کے لئے مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں اگر کسی کے پاس کھا پی کر ضروریات سے فارغ انسان کے پاس اگر پچاس ساٹھ ہزار روپیے بچتے ہیں ایک میں اندازہ بتا رہا ہوں وہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں کہ چاندی کی قیمت تبدیل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ حالات بدل سکتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ معلوم کریں تو مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کھا پی کر پچاس ساٹھ ہزار بچتے ہیں اور اس کے بعد اس پر سال گزر جاتا ہے یا آپ کے پاس سونے کے زیورات ہے یا آپ کے پاس چاندی کے زیورات ہے تو اس کی رقم نکالی جائے کہ یہ کتنے کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کا پرسن نکال کر سو پر ڈھائی فیصد آپ کو زکاة نکالنا جس طرح مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے مرد تو زکاة نکالتے ہیں لیکن عورتیں نہیں نکالتی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مرد عورت کی اجازت سے عورت کی طرف سے اس کی زکاة نکال دے تو ادا ہو جائے گی لیکن عورتیں جو ہے اگر اللہ اکبر مطلقاً زکاة نہ نکالیں تو وہ عذاب کی حق دار ہوگی بلکہ حدیث پانک میں آیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عورتوں صدقہ کسرت سے دیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بھیڑ دیکھی ہے تو عورتوں کی بھیڑ دیکھی ہے تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ عورتوں کی بھیڑ ہونے کی وجہ گیا تو حضور علیہ السلام نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ عورتوں کو زیورات سے بہت محبت ہے لیکن وہ اس کی زکاة نہیں نکالتے اللہ اکبر یاد رکھئے میری بہنو زیورات پہننے سے ان کا اسلام منع نہیں کرتا زیورات ضرور پہنو لیکن اس کی زکاة نکالو حدیث پاک میں آتا ہے جس نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکاة نہ نکالی تو اسی سونا چاندی کو جہنم کی آگ پہ گرم کر کے اس کے جسم پہ رکھا جائے گا اس کے جسم اس کو چٹکا دیا جائے گا یہ زکاة نہ ادا کرنے والیوں کا انجام ہے اس لئے اگر اللہ رب العزت نے تمہیں نوازا ہے تو زکاة نکالو سال میں ایک مرتبہ علماء کرام سے مفتیان کرام سے رہنمائی ہمارے مبلغین جو ان سے رہنمائی حاصل کرو کہ زکاة کے مسائل کیا ہیں اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ علماء سے رہنمائی لے سکتے ہیں یوٹیوب پر جو علماء اہل سنت کے حوالے سے سوال و جواب موجود ہے بلکہ حضور محقیقے مسائل جدیدہ علامہ مفتی نظام الدین صاحب سے بار بار زکاة کی متعلق کاری رزوان صاحب نے سوالات کیے ہیں آپ وہاں جا کر تلاش کر سکتے ہیں مگر زکاة ضرور نکالو اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا فرض ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا اللہ اکبر ہے تو یہ چوتھا کیونکہ پہلے تو ایمان کا ذکر کیا گیا میں ایمان کے بعد عرض کر رہا ہوں اللہ اکبر میری بہنوں رمضان شریف کے روزے رکھنا یہ بھی فرض ہے اور آج کل عورتیں بہت بہانہ بنا کر کے چونکہ وہ عام طور پر گھر میں رہتی ہے تو چھپ چھپا کر کے کھانا کھا لیتی ہے لوگوں کو خبر نہیں ہونے دیتی یعنی باہر پڑوس والوں کو یاد رکھنا پڑوسی کو نہیں معلوم ہے کہ آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے اور اسی طرح سہلیوں کو پتا نہیں کہ آپ روزے سے یا نہیں ہے مگر اللہ تو جانتا ہے اللہ اکبر روزہ کیا چیز ہے اللہ اللہ اگر رمضان شریف کا ایک روزہ بلا عزر شریف چھوٹ جائے انسان پوری زندگی نفل و روزہ رکھتا رہے رمضان شریف کے ایک فرض و روزے کی فضیلت کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا اس لئے بلا عزر شریف رمضان شریف کے روزے مت چھوڑو بلکہ رمضان شریف کے روزوں کی کیا برکتیں ہیں اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف کے روزے رکھ لے تو رمضان شریف سے رمضان شریف تک جتنے گناہ ہوئے تھے وہ سارے گناہ ان روزوں کی برکت سے ماف کر دیے جاتے ہیں روزہ رکھنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو جو کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو بستر پہ لیٹتا ہے بستر اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ اکبر جوتا پہنے تو جوتا اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہے اسی طرح اس کے مو سے جو بو آتی ہے اللہ کو مشکوں سے زیادہ پیاری ہے اور پھر فرمایا گیا روزے دار کو دو خوشی ہوتی ہے ایک تو افطار کے وقت اور ایک تو رحمان کے دیدار کے وقت اللہ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں اب یہاں پر ایک بات عورتیں کہتی ہے کہ حضرت ہم بیمار ہیں حالانکہ جس بیماری میں روزہ رکھنا منع ہو جاتا ہے ایسی بیماری دو پرسن لوگوں کو بھی نہیں ہوتی مگر پھر لوگ بیماری کا بہانہ بناتے ہیں بیماری بڑھ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایک بات میں آپ سے کہوں ڈاکٹر جھوٹ بول سکتا ہے حکیم جھوٹ بول سکتا ہے مگر ہمارا روحانی طبیب ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ اللہ کے رسول نے زمانت دیئے روزہ رکھنے سے بیماری بڑھے گی نہیں بلکہ روزہ رکھنے سے تمہیں صحت ملے گی آقا نے فرما دیا سو فرما دیا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ ہاں کچھ بیماریاں اسی ہیں جس میں خود شریعت اجازت دیتی ہے وہ کونسی بیماریاں ہیں بیماری کس حد تک ہونی چاہیے اس سلسلے میں بھی آپ کو سوال و جواب کی محفل کے اندر رہنمائی دے دی گئی ہے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے ذریعے سے اس لئے رمضان شریف بھی قریب آ رہا ہے ہو سکتا ہے آج کل میں ہی جو ہے جو ہے وہ شابان المعظم کا پیارا مہینہ شروع ہو جائے اور پھر رمضان شریف آئندہ مہینے شروع ہوگا کیا ورکت والا مہینہ ہے اس لئے روزہ ترک مت کرنا روزہ مت چھوڑنا بے پناہ ورکتیں روزے کی اللہ اکبر ایک بات آپ کو بتانو جو بھی روزے رکھتے ہیں ہمیشہ ان کی عمر دراز ہوتی ہے جو بھی روزے رکھتے ہیں اللہ ان کو محلک بیماریوں سے بچاتا ہے آپ دیکھ لیں یہ شوگر کا مرض براد پریشر کا مرض ہارٹ کا مرض یہ سب آج سنائی دے رہے سب یہ بلائیں آج سے سو دو سو پانس سو سال پہلے نبے نبے سال کی عمر کے ہمارے ولی ہوتے تھے بزرگان دن ہوتے تھے ان کو کسی کو شوگر ہوتی تھی کسی کو بلائٹ پریشر ہوتا تھا کسی کو ہارٹ کی بیماری ہوتی تھی یہ نہیں کہتا کہ جن کو یہ سب ہوتا ہے وہ گنے گار ہے ایسا نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اکثر کی بات وجہ کیا ہے وہ لوگ مہینے میں کم سے کم تین روزی ہر مسلمان رکھتا تھا مہینے میں تین روزی ہر مسلمان رکھتا تھا تیرہ چودہ پندرہ اس کو ایام بیز کہتے ہیں حدیث پاک میں آیا جو مہینے میں یہ تین روزے رکھ لے اللہ اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثوابتہ فرماتا ہے اور آقا علیہ السلام نے ان روزوں کو سفر میں بھی ترک نہیں فرمایا اور آقا فرماتے ہیں جو مہینے میں تین روزے رکھے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے چہرے کو چودوی رات کے چاند کی طرح چمکائے گا آپ کیا سمجھتے ہو میری بہنو لیکن ایک بات کہتا ہوں اس نیت سے روزہ مت رکھنا کہ میں صحت مند ہو جاؤں گی اس نیت سے روزہ رکھنا کہ اللہ کو راضی کرلوں گی اس لئے کہ اللہ راضی ہو گیا تو پھر ساری چیزیں بہت برکتیں روزے کی اور اللہ اکبر حکیم لوگ کہتے ہیں کہ روزہ اگر کوئی مہینے میں تین دن رکھ لے تو اس کا پیٹ ساف ہو جاتا ہے تو ہر مسلمان مہینے میں رکھتا تھا پھر اور شوق بڑھتا تو لوگ پیر اور جمعیرات کا رکھ لیا کرتے تھے یعنی کہ کچھ لوگ اگر رکھنا چاہے تو پیر پیر کر رکھتے تھے لیکن روزے ہماری زندگی کے اندر ضرور تھے اور صوفیہ فرماتے روزہ نصف طریقت ہے یعنی ولایت کا آدھا رستہ صرف روزہ تے کرا دیتا ہے اس لئے میری بہنوں روزے پہ توجہ دو نعیف آپ نفلو رکھ سکتی کوئی بات نہیں فرض روزے ضرور رکھو رمضان شریف کے دوزوں کی برکتیں ہیں اس کے بعد چوتھا اور آخری فرض ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حج تم پہ فرض ہے اللہ تعالیٰ اگر استطاعت دے لیکن حج سب پہ فرض نہیں ہے صاحب استطاعت پہ فرض ہے یعنی پیسہ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ آنے جانے کا خرچ اٹھا سکیں اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے پاس وہاں رہنے کے خراجات ہونے چاہیے اور پھر حج کے ارکان ادا کرنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے تب حج فرض ہوتا ہے اور حج فرض ہو جائے تو اپنے شوہر کو اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کو جن کے ماں تحت ہو ان کو تیار کرو کہ حج فرض ہو تو جلدی حج کرو یہ نہیں کہ بھی بیٹی کی شادی باقی ہے بیٹے کی شادی باقی ہے نوازے کی شادی باقی ہے شادیوں دیوں سے کوئی حج کا تعلق نہیں ہے آپ پر آپ صاحبِ استطاعت ہو گئے من استطاع علیہ سبیلہ اگر آپ صاحبِ استطاعت ہو گئے آپ پہ حج فرض ہو گیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا تو وہ نصرانی ہو کر مرے یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جو حج کرنے کی سعادت حاصل کر لے اور حاجی کی طرح اپنی زندگی گزارے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انشاءاللہ سچا حاجی جس کا حج مقبول ہو گیا اللہ پاک اس کو یہ اختیار دے گا کہ وہ اپنے خاندان کے سات سو لوگوں کی شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت کو اس کے حقوں لوگوں کے حق میں قبول فرمائے گا تو یہ چار فرائز تھے ایمان کے بعد نماز روزہ زکاة اور حج میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہیں کہ آپ عمل کے میدان میں آئے عمل کریں موسیقی موسیقی